میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں انہوں نے میری نظروں کے سامنے میرے شیر بابا اور شیرنی امی کو گولی مار دی اور ان کی کھال اتار کر لے گئے بابا اور امی کی موت کے ساتھ میرے بچپن کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں ایسے کڑے وقت میں میرے بہترین دوست چیتے اور اس کے گھر والوں نے مجھے سہارا دیا دوسرے جانوروں پر بھی مجھ سے ڈڑنے کے بجائیں میری دل جوئی کرتے اب میری زندگی کا مقصد انسانوں سے اپنے والدین کا خون کا بدلہ لینا تھا اگر کوئی شکاری جنگل میں کیمپ لگاتے تو میں اور میرے دوست ان پر حملہ کر دیتے اور رکوش ہو جاتے میرے دوست چیتے کا بھائی بھی جب چھوٹا تھا تو اسے بھی شکاری پکڑ کر لے گئے تھے مگر وہ بڑا ہو کر کسی نہ کسی طرح بھاگ کر جنگل میں واپس آ گیا تھا اب تو بھی ہمارے گروہ میں شامل تھا اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوا انسانوں میں دے کر وہ انسانوں کی زبان بھی تمجھنے لگا تھا اس طرح جب چھکاری ہمیں پکڑنے کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے جو وہ چھوٹ کر سن لیتا اور ہمیں احضا کر دیا کرتا کچھ عرصے بعد ایک ادھیر عمر باوکار کا آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں آیا اور ایک بڑی ایک مصطور گاڑی میں آئے تھے جس آدمی کے ساتھ ایک بیگی اور ایک نوجوان لڑکا اور ایک چھوٹی بچی تھے ہم حیران ہوئے کہ اس خطرناس جنگل میں کوئی سکاری گھر والوں کے ساتھ تو نہیں آسکتا جسے نے گھات لگائی کہ سن کے سکے آخر ماملہ کیا ہے ہم زیرا سر پر تھا وہ آدمی اور عورت گاڑی سے باہر کھڑے باتے کر رہے تھے اس آدمی نے کہا میرے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس خطرناس جنگل میں رکھ ہوئی سکتے ہیں مجھے وہ فائل لازمی کمیشنر تک پہنچانی نے ہمارے ملک کے فتداروں نے ملک کو تباہی کے دانی تک پہنچا دیا میں صبح ہی محسوس راستے سے روانہ ہو جاؤں گا عورت بہت کریشان لگ رہی تھی بولی مجھے بہت کوپ آ رہا ہے سنا ہے یہ جنگل خوفناک درندوں سے بھرا پڑا ہے اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو آدمی نے اسے تسلی دی فکر مت کرو بس دعا کرو ویچے بھی اپنی گاڑی بہت مضبوط ہیں اور چیزے بلڈ پروف ہیں اگر درندے بھی آ گئے تو صرف دھویں والا شیل استعمال کرنا بس وہ بھاگ جائیں گے ان بے زبان جانوروں پر کوئی ہتھیار استعمال مت کرنا وہ دونوں گاڑی کے اندر چلے گئے کیتے نے ہمیں ان کی پوری گفتگو آگا کر دیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں کیونکہ اب تک میں نے انسانوں کو ظالم روپ ہی دیکھا تھا مگر یہ آدمی اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر بھی جانوروں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے میں نے تمام ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ صبح جب یہ آدمی روانہ ہو تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے صبح ہوتے ہی وہ آدمی روانہ ہو گیا ہم اس کے بیوی بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اگلے دن چیتے نے بتایا کہ وہ عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی یہ حیرت کی بات ہے تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے یہ جنگل بہت خطرناک ہے مگر مجھے تو ایک لوملی تک نظر نہیں آئی وہ لڑکا بھی حیران تھا یہ سن کر مسکرات کر رہ گیا کچھ دیر بعد اچانک کچھ گاڑیوں کی گڑ گڑا بہت کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں ہم پوراں چکنے ہو گئے اور تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کی جاڑی کے آس پاس گنی جاڑیوں میں چھت کر دیکھنے لگ وہ تین گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں تھیں جس میں سے اٹھارہ بیس افراد بہار نکل آئیں ان کے ہاتھوں میں ہتنناک ہتیار تھے یہ گاڑی میں تیز دو آدمی اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں اتر آیا وہ یہ وہی آدمی تھا جس میں میری والدین کی زندگی کا چراغ گلتیا تھا آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک بندو تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں جین جیسی کوئی چیز تھی میرا روہ روہ اس پر حملہ کرنے کے لئے بیتاب تھا مگر ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا ہیٹی نے بتایا کہ میں نے دوسرے ہاتھ میں بم پکڑا ہوا ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے جس سے ہاں لمحوں میں گاڑی اور ان لوگوں کے پرخشیں اوجائیں وہ چیخ چیخ کر انہیں باہر آنے کو کہہ رہا تھا وہ تینوں روتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے اس آدمی نے بم اپنے ہساتھی کو پکڑا دیا اور عورت ان لڑکے کو گتھلوں کے بل بٹا دیا اور بچی کا بازو پکڑ کر اسے بلدردی سے مال کی طرف لکھیل دیا عورت نے لپک کر اسے گوز میں لے دیا لڑکے کو غشت ہوا گیا اس نے اوٹھ کر اس آدمی پر ہاتھ اٹھانا چاہا مگر اس نے ایک ساتھی نے لڑکے کے سر پر گلتا بچ مارا اور وہ لڑکا پیر را کر گل پڑا وہ آدمی مکرہ انداز میں ہسنے لگا اور بولا تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے کہ میرے منصوبے اتنی آسانی سے منظر عام پر آ جائیں گے اس کا ایک قریبی ساتھی جس پر تمہارا باپ بلو جان سے اعتماد کرتا تھا میں نے خرید لیا ہے اس نے مجھے تمہاری روپوشی کی جگہ بتائی ہمارے باپ کو کمیشنر کے آفیس پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے پکڑ لیا یہ کہہ کر اس کے ایک ساتھی نے اشارہ کیا اس نے پچھلی سیٹ پر پڑے آدمی کو گسیٹ کر نیچے اتارا اور زمین پر پٹک دیا اسے دیکھ کر اس عورتی شیخیں نکل گئیں وہ اس کا شہر تھا وہ زخمی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا بچے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے اس آدمی کے چہرے پر ایک مکروح مسکراہت تھی وہ بولا پہلے میں تمہاری عزیز بیٹی کو گولی ماروں گا تاکہ تم نشان عبرت بن جاؤ اور تمہیں پتا چل جائے کہ مجھ سے دکٹر لینے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ کہہ کر اس نے گن بچی کی طرف سیدھی کر لی اب یہی وقت تھا حملہ کرنے کا میں نے ایک زوردار دھار ماری میرے تمام ساتھیوں نے بیک وقت ان ظالموں لوگوں پر حملہ کر دیا انہیں اپنی گھنی سیدھی کرنے کا بھی موقع نہیں منا وہ آدمی اور اس کے بیوی بچے حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے کہ کوئی درندہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا وہ آدمی کو سہارا دے کر گاڑی تک پہنچ گئے اورت اور بچے گاڑی کے اندر سے لے گئے مگر وہ پیسر گاڑی کا سہارا لے کر باہر کھڑا رہا میں اس ظالم آدمی کو اپنے نوکیلے دانتوں سے بری طرح ادھے رہا تھا کچھ لمحہ بعد اس کی طرف دھم گئیں وہ ظالم کمانگ ظالم اپنے انجام کو پہنچ سکے تھے ہمارا کوئی بھی ساتھی زخمی یا مرہ نہیں تھا میں اس آدمی کے قریب پہنچ گیا اس آدمی کی آنکھوں میں خوف کے بجائے روستانہ چمک گی اس نے میرے سر پر ہاتھ سیرا میں دو قدم پیچے ہٹا اور چھاڑیوں مقائب ہوں گیا میرے ساتھی میں بھی میری تفیلی تھی وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے دوسرے دن صبح یہ جنگل میں پولیس افسران اور بہت سے لوگ کیمرے لیے آنکھ ہوتے وہاں کا مجزہ دیکھ کر سب سے ہوئے شور گئے وہ آدمی یعنی پروپیسر بھی ان کے ساتھ موجود تھا اس کی حالت بہتر لگ رہی ہے اس نے سب ماجرہ پولیس والوں کو سنایا جیسے سن کر سب احران تھے اس نے میڈیا والوں کو بتایا یہ لاشی دیکھ کر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ان درندوں کا مصد ان ظالم لوگوں کا خاتھ نہ کرنا تھا ورنہ وہ اب تک انہیں کھا چکے ہوتے تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا میرے گھاڑیوں میں سے اپنا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا اس آدمی نے مشکرا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کر گھاڑی میں بیٹھ کر سالا گیا میں نے خوشی میں زوردار دھار ماری اور بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا جی بچوں میشکچی ہوں آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی اپنے پر کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ